ضمیر الحسن بٹی ہمارا ایم پی اے اس کے گھر کا جو حشر کی ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے ایم پی اے اس پر پرچے دے دیئے ٹھیک ہے ایک وہ بات ہو گئی خانے وال میں یہاں بیٹھا ہے ہمارا ایم پی اے خالج اوید ارائین ایک چار دیواری کے اندر کنونشن ہو رہا ہے ادھر پولیس اندھا ہوا بول دیا میں نے انڈلنگ کیا اس کے ساتھ آپ ساری باتیں چھوڑ دیں آج کے دن آج کے دن سرگودہ کے باہر ہمارے اپوزیشن لیڈر ا احمد خان بچھر قومی سیملی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب چھے کے قریب ہمارے ایم اے گیٹ پہ کھڑے ہیں دہشت کرتی کی عدالت کے اندر کون نہیں جانے دے رہی پولیس نہیں جانے دے رہی آپ سار یہ ہاؤس اڈجنٹ کریں آئی جی کو بلائیں یہاں یہ وہ آئی جی ہے جو ٹک ٹاکر بنا ہوئے یہ اس ملک میں ایک بدنماد داگ ہے یہ آئی جی اس کا دور فستائیت کا دور ہے اس نے پنجاب میں سلم کی انتہا کی پولیس کو جو چور پکڑتی جی ان کو ڈاکو بنا دیا اس آئی جی نے ان کی یہ تربیت کی اس آئی جی نے لوگوں کی گھروں میں جاتے ہیں سونا اٹھا لیتے ہیں چیزیں اٹھا لیتے ہیں آلیہ حمزہ ملک اور سنم جوید ایک سال سے اندر ہیں آلیہ حمزہ ملک کے گھر گئے ہیں اس کی دو پچیوں کے موبائل جا کے پولیس اٹھال آئی ہے ایک سال سے آپ کے پاس ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے آپ لوگ کر گیا رہے ہیں اس قوم کے ساتھ سر گزاری سنیں آلیہ حمزہ ملک کوئی دہشت گھر نہیں ہے قومی سیمبلی کی ممبر رہی ہے سر ہم نے اور آپ نے بھی آپ نے آج ادھر بیٹھے ہیں کل کو آپ نے ادھر بیٹھے ہیں اگر آج آپ ممبران کے تقجیز کا فیال نہیں کریں گے میری بات تو سنیں اب تشریف رکھیں ذرا پلیس اس پہ اس پہ ہم ریپورٹ منگوا لیتے ہیں میری بات سنیں